اس مقدس ہستی کا جس کے مطالق یہ کہا گیا ہے اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ وہ مقصود کائنات ہیں وہ اصل کائنات ہیں وہ روح کائنات ہیں وہ جان کائنات ہیں اس رسول کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں اور ہر گوشے میں ایک سمندر ہے ہر گوشے میں ایک سمندر ہے جس میں تیرا کی کرنے والا اپنی زندگیاں تمام کر جاتا ہے مگر اس گوشے رسول کو مکمل کر نہیں پاتا اخیر میں جا کر کہ پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لا یمکن استنا اکمہ کان حقہ لا یمکن استنا اکمہ کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں جب جبرائیل نے یہ کہ دیا آفا کہا گر دیدہم بسیار خوبہ دیدہم میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا ولیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے ہوتا بھی کیسے تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے روح کی وہ غزہ ہے کائنات کی وہ اصل ہے جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح انسان روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں اور کیوں نہ ہم کریں اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہے نہ تم ہو اقبال نے اسی لئے کہا ہے بلبل کا ترمم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو بز میں توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے اور تمام مدہان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں سرف کر دیں کلم ٹوٹ گئے سیاہیاں سوک گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سادی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بھی کمالی ہی کشفت دجا بھی جمالی ہی حسونت جمع و خسالی ہی سلو علیہ و آلی ہی کہیں سے عدیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار یہ تمام اشعار جب آشق اپنے مدھ کرتے ہیں رسول پاک کی ان کی زبانوں سے نکلتا رہا بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے میں چند چند مصرے پڑھ رہا ہوں پورے پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے تھوڑے تھوڑے سے سرور پڑھ لے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مددہ ہونے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور کلم توڑ دیئے کلم توڑ دیئے اور ان کی سیائیاں سوک گئی بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا تو پھر ہمیں ملابو سیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی ہو الحبیب اللذی ترجا شفاعتہو لکل حول من الاحوال مقتہیمی اس قصیدے میں تو ایک سو ستر اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عزوے رسول کی تعریف کر دی حضور کے سفر کی تعریف الگ نیراج کی تعریف الگ حضور کی پیدائش کی تعریف الگ خاندان کی تعریف الگ موجزات کی تعریف الگ ساری چیزیں بیان کر دی اخیر میں یوں کہا یہی تک نہیں بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سیدہ الساداتی جیتو کا قاسدہ ارجو رضا کا فلح تو خیب مقصدی یوں پکار کر کے کہا پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کے زبان میں اللہم عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے یہ تو امتیوں کے حوال تھے پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھیں تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں حسان بن ثابت کہنے لگ گئے صحابہ نے بھی کہا صحابیات نے بھی کہا تابعین نے کہا اولیاء نے کہا صالحین نے کہا شوراں نے کہا اے نیا یہ تو سارے انسانوں نے کہا اب رب عظیم نے پکار کر کہا محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق کہتا ہے دست مبارک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا قدم کی بات آتی ہے اللہ تو قسم یاد کر کے کہتا ہے اس شہر کی قسم جس پہ میرا محبوب قدم رکھتا ہے خود رب قدیر نے قرآن پاک نے قصید بیان کیا اسی لئے شاعر نے یہ کہا تھا آغاز اسے آخیر تک قرآن ہے نات مصطفیٰ یہ سمجھ والوں کے لیے ہے کیڑے نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے عشق کی آنکھیں ہوں قرآن پڑھے تو یہی کہے گا آغاز اسے آخیر تک قرآن ہے نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انو کا ڈھنگ ہے محبوب کے بیان کا کیسا انو کا ڈھنگ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کور لوگوں کو نظر نہیں آتی اسی لئے کہا گیا ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے ابو جہل بھی دیکھتا رہا ابو لہب بھی دیکھتا رہا برائیاں کرتے رہے اور حضور کے قریب آتے نہیں رہے اگر حضور کو دیکھنا ہو تو صدی کے اکبر کی آنکھ چاہیے صدی کی آنکھ چاہیے حسان بن ثابت کی آنکھ چاہیے تب ہی تو پکار کر کے بندہ کہے گا میں نے زندگی میں بہت رنگ دیکھے لیکن مصطفیٰ کریم کی ظلفوں کے ایک بال نے مجھے اسیر کر دیا ہے تب جا کر کے کہتا ہے آنکھوں میں بھی بلا کا عشق ہو یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے یہ حضور کے نام پر جو مچھلنا ہے یہ سنیوں کی قسمت میں ملا ہے الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ملا ہے اسی سے تو ہماری امید جاگتی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں زندہ ہیں مرے نہیں ہیں زندہ ہیں اسی لیے کہا ہے شاعر نے اس مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو پھر دنیا کی ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں بیدار ہو لینے دو تھوڑی دیر کی بات ہے یہ رسول پاک کے نام پر جھومنا اور دل کی خوشیوں کے ساتھ مسکرانا آنکھوں میں ایک نور کا چلا آنا اور اپنے جسم میں ایک الگ سی قیفیت پا جانا یہ تمہارے اندر دبے ہوئے عشق کی چنگاری کا یہ راز ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے تو میرے عزیزو آزمانے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے دیکھو اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے چہرہ کھلتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے